ایک سوال ہے یہ شیعہ تو اس کی طرف صحیح ہے وہاں والا ضمور مہدی اس عمر کا انکشاف ہوا ہے کہ اہل تشریعوں کی کتاب بحار الانوار میں یہ درج ہے کہ رسول خدا نے حضرت سلیمان فارسی کے گندوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ فرمایا کہ امام مہدی اہل سیرس فارس میں سے ہوں گے جماعت اندیہ کے اقائد کے مطابق ملزہ غلام احمد کا شجل نصر اہل فارس سے ملتا ہے مگر بحار الانوار میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ امام مہدی کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں کیا ملزہ غلام احمد نے کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا اگر کیا ہے تو مسترد دلائل دیویں عاشق حسین صابر صفحہ جاپیہ اس سے پہلے میں یہ بات کھول کر بیان کر چکا ہوں ایک اور سوال کے جواب میں کہ امام مہدی کے متعلق حدیث میں بہت کسرت سے اختلاف پایا جاتا ہے اور ایسی ایک سے حدیثیں ہیں کہ اگر ان کو پورا مانا جائے تو دوسری پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہے اس لئے وہ تمام حدیث جن کا اتفاقات سے تعلق ہو اگر ان پر آپ بنا کریں گے تو یہ جھگڑا کبھی قیامت تک پہنی ہو سکتا اب خانہ کعبہ کے دیوار والا معاملہ سن دیجئے اگر سائل کے نزدیک یہ ضروری شرط تھی اور اتفاقی واقعہ نہیں ہے یا اس کا ترجمہ اور نہیں کیا جائے تو وہ جو دوسری صدی کے آخر پر امام ماضی کا دعوے دار خانہ کعبہ سے اٹھا تھا اس لئے پہ تو اپنے تائید میں ایک حدیث پیش کی اور وہ حدیث پاکستان کے اخباروں میں چھپی گئی اور وہ حدیث یہ تھی کہ جب امام ماضی ظاہر ہوگا تو وہ ایک مسلح جماعت کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ حضر اسود کو گوسہ دے گا اس کے بعد دیوار کعبہ سے لگ کر اعلان کرے گا کہ میں امام ماضی ہوں اور وہ سچا امام ماضی ہوگا اس کو فرما دے گا تو یہ ساری شرطیں اس شرطیں پوری ہو چکی ہیں جس کو چند دن کے اندر کام چھاند کے پھینک دیا اور کچھ بھی اس کا باقی نہیں بچائے اس لئے تقویٰ کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے دلائل بھولے جائیں جن میں افتفاقاتی ہاتھ کا دخل نہ ہو افتفاقی نوعیت کے دلائل ہوں جو قطی طور پر ایک مومنٹ کے طور پر اپنے صداقت کا دنیز خود رکھیں وہ ایک لہر جاری ہے ایسے دلائل وہ ہوتے ہیں جو شک سے بالا ہوتے ہیں اب امام ماضی کے دعوے داروں پر آپ نظر کیتی ہے ہر وہ دعوے دار ہے ماضی جس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے کھڑا کیا ہے امام ماضی کے دعوے داروں پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ نہیں جس کو لوگوں نے بعد میں برائی رہا ہے یہ دعوے کرتا ہو وہ اور بھی تو بہن سے آئے ہیں حضرت مرزہ صاحب کے علاوہ ان کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے یہ ہے وہ مومنٹ دلائل کی جس کا جنوس نکل رہا ہوتا ہے سال بس سال صدی بے صدی اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے دلائل کا چنانچہ جتنے امام ماضی کے دعوے دار تھے جنہوں نے یہ دعوے کیا کہ اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے ان کا ذکر کتابوں میں آپ کو ملے گا واقعات کی دنیا میں ان کا کوئی نشان بات نہیں نہ ان کے سلسلے جاری ہیں نہ ان کو دنیا میں کوئی اہمیت ہے نہ ان کے ساتھ قومیں وہ سلوک کر رہی ہیں جو خدا کے سچے لوگ کے ساتھ مخالف ہمیشہ کیا کرتے ہیں ایک ہی ہے حضرت مرزتہ ہے اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں جو اس مقام پر خدا ہو اس بات کو آپ کی طرح شکل آجیں گے آپ یعنی ایک درف تو وہ تائیدی حدیث جو خود فقہ جعفریہ کے ان طالب علم نے پیش کی ہے اس کی اکثر باتیں تو سچی مان رہے ہیں نہ بہرحال یہ حدیثہ تھا اسی طرح ہوا حدیث میں سب جانتے ہیں کہ کبھی راویوں نے کچھ اضافہ کر دیا کبھی کوئی معنی صحیح نہ سمجھے کئی دفعہ اس کے بطن کے معنی ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے سوفی صدی تو ہر حدیث کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں اس لیے ایسی باتیں ہمیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ غالب امکان نظر آ جائے انگلی ارسی میں دکھائی دے کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد رجوع کرنا پڑے گا ان شواہد کی طرف جو قومی شواہد ہوئے ہیں اور خدا تلہ کی سنت سے تاتھ رکھتے ہیں پس امام مہدی کی اصل سچائی اس بات سے ہوگی کہ جس طرح پہلے سچوں کی مخالفت ہوئی ہے اس کی بھی ہوگی اور جس طرح پہلے سچے کمزور ہونے کے باوجود دن بدن غالب آتے چلے گئے ہیں اس طرح امام مہدی کے سلسلے کو دنیا مٹا نہیں سکے کمزور ہونے کے باوجود ہر مخالفت کے باوجود یہ آگے بڑھے گا یہ ہے وہ میار صداقت جو قرآن کرنیم پیش کرتا ہے اور جس میار صداقت میں آپ کبھی کوئی تبدیل ہی نہیں دیکھیں تو شخص بالا میاروں کو چھوڑ کر مشکوک روایتوں کے پیچھے بڑھ جانا یہ کہاں سے انصاف کا تفادہ ہے یہ دیکھئے کہ یہ شان کی گواہی کسی اور دعوے دارے مادی کے حق میں پوری ہوئی ہے کبھی کبھی آپ کو پوری ہوتی نہ کریں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تاریخوں کا ایسا بڑھیں ابھی جو دعوے دار آیا تھا تاریخوں کو کترے سال گزرے ہیں نہیں سلی بھو دو اور تین سال گزرے ہیں اور وہ کہاں ہی بڑھ گیا چند دنوں کے بعد اس کا ذکر بھی لوگوں کو نہیں فکا ہوگا کتابوں میں محفظ ہوگا حضرت مزر صاحب یہ شروع ہوئے کتنی آپ نے مخالفتیں کی ہیں کتنے گھر جلائے ہیں کتنے شہید کیے ہیں کتنی دکانیں لوٹی ہیں کتنی مسجدوں کو آگ لگائی ہیں کتنے اعزام دینے والوں کو مارا ہے کہ تم ہوتے کون ہو اعزام دینے والے کتنے بچے یتین کیے بیوائیں بنائیں اس سے تو انکار نہیں دے یہ مخالفت کی لیکن اس سے آپ کو بھی انکار نہیں کہ ہر مخالفت کے باوجود یہ سلسلہ بڑا ہے چھوٹا نہیں یہ ہے واقعاتی دلیل جو جلوس کی طرح چلتی ہے جس طرح دریاء بہتا ہے تو ہر دفعہ وہ بڑھتا ہر سفر کے ساتھ ہر منزل کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح الہی جماعتوں کا حال ہوتا ہے کوئی مخالفت کی روک کوئی چٹان روک نہیں سکتی روکتی ہے تو اور اُبرتا ہے وہ دریاء اور شام کے ساتھ بیع کرنے سے یہ وہ دلیل ہے جو ہر چھوٹے پڑے ہر آنپار اور پڑے لکھے کے لیے برابر کا مقام رکھتی ہے اور دن کی طرح روشن ہے تو ان باتوں کو دیکھئے اور خام خام مجھ کبھی ہاتھ میں نہ پڑیں